اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة طواحہ آیت نمبر ستتر سورة طواحہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان ہو رہا ہے کل کے درس میں اور کل کے رکوع میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ لوگ جادوگر ہو اور جادو کے زور پر آپ ہم لوگوں کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہو تو آپ جادوگر ہو تو آپ جسے ہمارے پاس بھی کئی جادوگر موجود ہیں تو ایک مقابلہ کرواتے ہیں تو ایک بڑی سٹیڈیر میں مقابلہ کروایا گیا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حالب آئے اور اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جادوگر چونکہ جادو اس میں کالا علم ہوتا ہے شیطان سے مدد مانگی جاتی ہے جبکہ نبی کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ نور کا نورانی ہے تو شیطان مہا اللہ کے مقابلے میں ٹھہر سکتا ہے اللہ فرماتے جادوگر جب بھی مقابلے آئے گا تو وہ ذلیل ہوگا وہ کامیاب نہیں ہوگا وہ جادوگر سارے ایمان لائے تو فرون نے اپنی قوم کو بچانے کے لیے کہا کہ یہ جادوگر اسی موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد ہیں یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں یہ سب ملک کے ہمارے لئے انہوں سے پلاننگ بنائی ہوئی ہے آج کی جو آیات ہیں اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آگے چل رہا ہے اس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک وقت کے بعد فرون کو یہاں تبلیح ہوتی رہی بنی اسرائیل کو ہوتی رہی بنی اسرائیل ایمان لے آئے پھر ایک عرصے بعد اللہ جلی شاہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکلو یہ فلفورنی وہ کافی عرصہ رہا ہے درمیان میں فرون کو ڈیل ملتی رہی ترجیب ملتی رہی اس کی مظالم میں شدت آتی رہی پھر جب فرون کی حلاکت اللہ نے اراغہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اسرائیل کو لے کر نکلو جب وہ نکلے تو آگے ہم نے نوے سپارے میں پڑا تھا وہ واقعی تفصیل سے کہ آگے دریا نیل آ گیا اور پیشے فرون پہنچ آیا ان کو پگڑنے کی لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اپنی آساق کو اس دریا پہ مارے انہوں نے مارا تو دریا نیل کے اندر خوشک راستے بن گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چل پڑے وہاں سے اور وہی دریا پار کر گئے پیشے فرون آیا اور فرون جب پہنچا اس کے اندر دریا کا پانی برابر ہو گئے پھر چل پڑا تو وہ فرون اپنی قوم کے ساتھ غرق ہو گیا یہ اس کے ذکر ہے یہ اس کے غرق ہونے کا جو ذکر ہے چونکہ نوے سپارے میں ذکر ہو چکا ہے تو یہاں مختصرا صرف اشارہ اشارہ سے اللہ نے یہاں ذکر کیا اس کو تفصیل نہیں ذکر کی اس کے بعد کا واقع تفصیل سے ہے کہ بعد میں اللہ علیہ السلام بھری اسرائیل کو یہ کہا کہ پیشے فرون کے محلات سب کچھ چیزیں خالی ہیں وہ بغاد محلات سارے کچھ کیونکہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات اب جاؤ واپس کب ذکر ہو یہ اللہ تعالیٰ نے بطور توفہ اور انعام کے تمہیں دے گئے یہ واپس آگئے اب یہاں پر ان کو چونکہ اب سارے ہی ماننے والے تھے ان کو ایک ایسے احکام کی شریعت کی ضرورت تھی تاکہ وہ ان کو اس کی ذریعے عمل کر لے اس پہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے پاس کتاب ہونی چاہیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی دعا مانگی اللہ نے ان کو بلایا کہ آپ کوئی دور پہ آئے وہاں سے توراک آپ لے لیں تاکہ اس میں اللہ کے جو احکام ہوں یہ بری اسرائیل کیلئے ہوں تاکہ وہ مانیں پھر اس کو تو بری اسرائیل نے پیچھے یہ نومے سپارے میں گزرا ہے کہ بری اسرائیل نے اس بات پر اڑی ڈال دی تھی زد کی کہ بھئی آپ اکیلے نہیں جائیں گے کیا پتہ وہاں آپ خود جا کر لکھ کے لے آئے ہمارے پاس کہاں سے آپ لائیں کم اس کا مہمہ علم تو ہو پکہ یقین ہو کہ اللہ کی طرف سے لہٰذا کوئی ستر بندے ہمارے بھی آپ کے ساتھ جائیں گے تو یہ لوگ ستر بندے وہاں چلے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس مقام تک پہنچے تو ان بندوں سے آگے ہوں گے رفتار میں تیزی کر لئے ان سے پہلے پہنچ گئے کوئی دور وہ پیش آتے رہے علی رشانوں نے ان سے پوچھا کہ ماہ آجالکان قوم ہے کہ یا موسیٰ آپ کیوں جلدی آگئے مطبع اپنی قوم کے ساتھ کیوں نہیں آئے ہوں کہ میں کس چیزیں جلدی پلانے پر مجبور کی کہ آپ جلدی آگئے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ وہ پہلے کلام کی لذت حاصل کر چکے تھے کوئی دور میں اللہ کے ساتھ تو وہ ان کے ذہن میں تھا کہ میں پہلے جلد جاؤں یہ شوک اور شدت اشتیار کی وجہ سے محبت کی وجہ سے کہ میں پہلے آ جاؤں یہاں پہ اور اللہ جلدی شانوں کو یہ عرض کیا کہ اللہ وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہی راستے پہ میں آپ کے پاس پہلے آ گیا تاکہ آپ سے بات چیت ہو ہم کلامی نصیب ہو اپنی دیدار اپنے شوک اشتیار کیا یہ ایسی جیسے کہ یہاں پر آزان ہو کہ حیعال السلام حیعال فلا نماز کی طرف آؤ کامیابی کے لئے آؤ تو ایک بندہ اسی وقت شوک سے اٹھتا ہے کہ اللہ نے بلالی ہے اللہ کا بلالا آ گیا اب وہ شوک سے آتا ہے یہاں پر دس منٹ پہلے پہنچ آتا ہے وضو کر کے گھر سے آتا ہے یا وضو یہاں کرتا ہے یہاں پہلی صف میں بیڑی آتا ہے تو اپنا شوک اور اشتیار اللہ کے سامنے ظاہر کرتا ہے ایک وہ شخص ہے آزان ہونے کے بعد وہ گھڑی کو دیکھ رہا ہے کہ کب جو ہے وہ بلکل جو اگر نماز سوا پہ ہے تو بلکل سات بچ کی چودہ منٹ پہ گھر سے نکلوں گا ایک منٹ راسے میں لگے گا جب پہنچیں گے تو امام پہلی تکبیر میں ہوگا اور پہلی رضا پہ مجھے مل جائے گا اور کچھ لوگ اس سے بھی آگے سو سے کر رہے ہوتے ہیں چلو جی پہنچ گئے تو بھی ٹھیک ہے نہ پہنچ جاتا ہو بھی ٹھیک ہے نماز بار میں پڑھ لیں گے تو نماز تینوں کی ہو گئی ہے لیکن ایک نے اپنا شوک اور اشتیار ظاہر کی ہے اپنی طلب طلب ظاہر کی ہے تو اس کا عجب سواب اور ہوگا اور ایک وہ جو گھڑی کو دیکھ کر اللہ کی طرح جا رہا ہے اس کا ذمہ سے فریضہ تو سب کا ساکر ہو گیا جو اکیلے میں پڑھ لیں جو گھر میں پڑھ لیں جو نماز جو سفر میں پڑھ لیں بازار میں پڑھ لیں باجمہات پڑھ لیں پہلے آ کے آجیں وہاں پر دو چار میں پہلے بیٹھ جائے اللہ کا ذکر کریں لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلدی آنا اور اللہ کا اس قرآن بعد میں ذکر کرنا یہ ہمارے ہی لئے ہے کہ ہم جب اللہ کا حکم ہو تو ہم پہلے پہنچ جائے کریں پہلے یہاں پر صرف میں بیٹھ جائے کریں اللہ کے سامنے اپنا اشتیاغ وہ ظاہر کریں کہ اللہ ہم آپ سے ملاقات میں ہمیش ہو کے اس چیز کا کہ ہم آپ کا حکم ادا کرنے کے لئے پہلے آجاتے ہیں تو اس کا ذکر ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کہا کہ یہ تو تم لوگ آگے ہو یہاں پر آپ ذکر نہیں ہیں ورنہ وہ نوے سپارے میں ذکر تھا کہ یہ ستر بندوں نے پھر اللہ کے سامنے یہ مطالبہ شروع کر لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اردین اللہ جہر ہم اللہ کو آمنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ نے ایک تجلی ڈالی وہ سارے مر گئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ ستر بندے پھر زندہ ہوئے وہ نوے سپارے میں ذکر ہے یہاں پر صرف یہ ذکر ہے کہ اللہ جہرمی شروع نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جلدی تو آگے ہو پیشے جو آپ کی قوم ہے وہ آپ کی قوم کو میں نے فتنے میں مبتلا کیے یہاں پر چالیس دن اللہ جہرمی شروع نے مانگے تھے ان سے کہ آپ نے چالیس دن یہاں گزارنے اور پھر چالیس دن کے بعد دس دن ہوادنا موسیٰ سراسینا تیس دن مانگے تھے پھر دس دن اضافے کی تو چالیس دن ہو گئے تھے چالیس دن بعد اللہ جہرمی شروع نے کہا کہ بیشے آپ کی قوم جو فتنے میں مبتلا ہو گئی اور وہ فتنہ کیا تھا کہ سامریدیوں کیلئے بیشرا بنایا سونے کا اور یہ کہا کہ حاضر الہ کم و الہ موسیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام بتا نہیں کوئی طور میں کس کو دونڑ رہا ہے کس کو تلاش کر رہا ہے خدا تو یہ ایمیٹ ہو گئے ہمارے سامنے اور اس سے باں باں کی آوازیں آ رہی تھی تو سب اس کے سجدے میں پڑ گئے اور یہ کہا کہ یہ ہمارا خدا ہے تو آج کی آیات ہے اس طرح وَلَقَتْ أَوْحَيْنَ اور البتر تحقیق ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اَنْ اَسْرِ بِعْبَادِ یہ کہ تو رات کو لے کر چل پڑ میرے بندوں کو فَغْرِبْ لَهُمْ تَرِيقًا تو بنا دیں ان کے لئے راستہ فِي الْبَحْرِ سَمَنْدَرْ مِن یَبَسًا خُشْك دریا کے اندر خوشخ راستہ بنا دیں لَا تَخَافُ دَرَقًا آپ پکڑنے کا خوف نہ کرو وَلَا تَخْشَا اور نہ ڈروں نہ ڈوبنے کا ڈر ہو نہ پیچھے پکڑنے کا خوف ہو کہ دشمن آگ کو پکڑ لے گا فَأَتْوَعْهُمْ فِرْعَوْنَ فِرْعون نے ان کا پیچھا کیا بِجِنُود ہی اپنے لشکر کے ساتھ فَغَشِيَهُمْ کی موجد سمندر نے مَا غَشِيَمْ وہ اس موجد نے جس نے ڈھام لیا ڈھامتے والی چیز نے ان کو ڈھامتی ہے ایک بڑی موج آئی اور سارے گھرک ہو گئے وَأَظَلَّ فِرْعَوْنَ فِرْعَوْنَ نے گمراہ کیا قَوْمَهُ اپنی قوم کو وَمَا حَدَا راستہ نہیں دکھ لائے ہو ہدایت یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل قَدْ عَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوْوِكُمْ اللَّهِ رَيْشَانُ بُنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اپنے انعامات کا اظہار کر رہے ہیں کہ تمہارے اوپر تمہیں انعامات کی قَدْ عَنْجَيْنَاكُمْ مِنْتِمِ نَجَاتِ دِي مِنْ عَدُوْوِكُمْ تمہارے دشمن سے وَوَعَدْنَاكُمْ اور ہم نے دوسرا وعدہ یہ کہ ہم نے وعدہ کیا تمہارے ساتھ جانب تور الائیمن تور کی دائیں جانب تورات دینے کا وعدہ کیا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا اور تمہارے پر من اور سلوہ اتارے جس طرح پہرے سے بارے میں ذکر ہے من یہ بنی ہوئی بٹیر سلوہ یہ حلوی کی شکل کی چیز میٹھی تو یہ دونوں اللہ آسمان سے اتارتے ہیں ان کے لئے بنی ہوئی چیزیں آتی کھاتے فری میں وَلَا تَدْغَوْ فِيهِ سرکشی نہ کرو اس میں حد سے نہ گزرو فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَزَبِي تم پر میرا غزب میرا غصہ اتر پڑے گا اَمَنْ يَحْلِ عَلَيْهِ غَزَبِي اور جس شخص پر میرا غصہ اترا فَقَدْ هَوَا پس تحقیق وہ ہلاک ہو گیا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَعْبَ اور جس شخص نے توبک وَإِنِّي وَإِنِّي لَغَفَّارٌ البتہ توبہ قبول کرنے والا ہوں لمن اس شخص کا تابہ جس نے توبہ کیا وَآمَنَ ایمان لائے وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمال کیے سُمَّحْ تَدَا اور پھر ہدایت پر قائم بھی رہا ہدایت پر موت تک قائم رہا وَمَا آجَلَكَاً قَوْمِكَيَا مُوسَا کس چیزیں تو جلتی پہ اوبارہ ہے اپنی قوم سے اے موسیٰ علیہ السلام قال حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ہم اولائی وہ لوگ علا اصری میرے پیشے ہیں میرے پیشے آ رہے ہیں وَاجِلْتُوْا عَلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَ اور میں جلدی کی آپ کی طرف اے میرے رب لِتَرْضَ تاکہ تُو راضی ہو جائے میں جلدی اس لیے آیا تاکہ تُو راضی ہو جائے قال فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَا پھر اللہ نے کہا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَا پس تحقیق ہم نے پس بے شک ہم نے تیری قوم کو فتنے میں مبتلا کیا ازمائش میں تیرے بعد وَأَظَلَّهُمُ السَّامِرِ اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا فَرَجَا مُوسَىٰ إِلَا قَوْمِهِ غَزْبَانَ عَصِفَا سامری چونکہ سبب بنایا تھا ان کی گمراہی تھا تو یہاں گمراہی کی نظ Reading اور سامری کی طرف کر دیا فَرَجَا مُوسَىٰ إِلَا قَوْمِهِ موسَىٰ علیہ السلام جب لوٹے وہ وعدہ جب پورا ہو چالیس دن کا چالیس دن بعد جب واپس آئے فَرَجَا مُوسَىٰ إِلَا قَوْمِهِ حَزَلَىٰ إِلَا قَوْمِهِ حضرت de موسَىٰ علیہ السلام جب قوم میں آئے غزْبانَ عَصِفَا غُصَّے سے برے ہوئے اسفہ افسوس کرتے ہوئے قَالَ يَا قُوم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خطاب کی اپنی قوم سے یہ کہا اے میری قوم عَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًا حَسَنًا آیت تمہارے رب نے تمہارے لئے کوئی اچھا وعدہ نہیں کیا تھا یعنی اچھا وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ تورات ملنے کا اللہ کی کتاب ملنے کا اللہ کی رحمت تمہاری پر دی اَفْتَعْلَ عَلَيْكُمْ الْعَادِ کیا تمہاری پر کوئی بہت لمبا زمانہ گزر گیا تھا اَمْ عَرَدْتُمْ اَيَّحِلَّ عَلَيْكُمْ غَزَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ یا تم لوگوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ تم پر تمہارے رب کا غصہ اترے غزب اترے فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِ پس تم نے میرے وعدے کی خلاف ورجی کی قَالُ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَاكِنَّا حُمِّنَّا أَوْزَارَ مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَا هَا فَقَذَلْكَ الْقَسْسَامِرِ علماء فرماتے ہیں کہ سامری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم سے یہ کہا کہ یہ جو تم زیورات کے مالک بنے ہو سونے چاندی جو فرعون کے محلہ سے تم لوگوں نے آسل کیا یہ تمہارے لئے ٹھیک نہیں ہے تم ایسے کہ چونکہ یہ گندہ ہے ان لوگوں کی چیزیں تھی لہذا تم اس کو آگ میں ڈالو سامری نے ایک آگ لگائی اس آگ میں سالی قوم نے اپنے سونہ زیورات ڈالے اس میں اور سامری نے بھی اس میں ڈالا زیورات تھا اور اس کو سونے کو بچھڑے کی شکل کا بنا دیا تو جب وہ بچھڑا بنا اس سے تو اس کی ترتیب کچھ یوں کی کہ اس سے آواز آنے لگی اب آواز کیسے آئی کچھ اگلے رکو میں بھی ذکر ہے اس کا یہ واقعہ یہاں پورا نہیں ہے اس رکو میں اگلے رکو میں بھی یہ واقعہ چل رہا ہے کچھ تو علماء فرماتے ہیں کہ سامری نے اس میں سراخ کچھ اس ترتیب سے رکھے تھے مشرہ بناتے وقت تاکہ ایک طرف سے ہوا داخل ہو دوسری طرف سے نکلے آواز اس سراخ کی ترتیب کچھ یوں تھی تاکہ اس سے آواز نما پیدا ہو تو ہوا کی اس کیفیت سے جب اس سے آواز پیدا ہوگی تو اس کی وجہ سے وہ لوگ یہ سمجھے کہ شاید اس میں کوئی کرشمہ آگیا ہے اور وہ اس کے سامنے آگے سجدہ ریز ہوگئے کہ یہ اللہ ہے ہمارا خدا ہے اور کچھ مفسیرین کا خیال ہے بعضی مفسیرین کے جیسے اگلی آیت میں آ رہا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کو پار کر گئے تو فیرون دریا کے کنارے پر کھڑا ہو گیا ہے اور وہ سوچ بچار میں تھا کہ میں آگے کیا کروں تو حضرت جبریل علیہ السلام اس وقت انسانی شکل میں آئے گھوڑے میں سوار تو اس نے فیرون کا وہ گھوڑا پکڑا اور وہ دریا میں لے گیا جب فیرون نے گھوڑا آگے چلا تو پیچھ سارے فوج اس کی بیشے چل پڑی اور وہ غرق ہو گئے یہاں پر کچھ لوگوں نے اسرائیلی روایتیں واللہ علم اللہ ہی جانتے ہیں کہ جہاں پر وہ گھوڑا پاؤں رکھتا تھا وہ جگہ سبز ہو جاتی تھی وہ تو وہاں پہ کوئی چیز ہو جاتی تھی تو سامری نے دیکھا کہ اس چیز میں کوئی کرشم چیز ہے کہ گھوڑا پاؤں رکھتا ہے تو وہ جگہ سبز ہو جاتی ہے وہ وہاں سے مٹی اٹھا لی وہاں سے مٹی اٹھائی اور اس بشڑے کے اندر جب باہ پہ بشڑے بنایا اس میں ڈال لی ہے تو وہاں سے آواز آنی شروع ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کی عزمائش تھی ان کے لئے اب دونوں طرح کی روایتیں ملتی ہیں لیکن دوسری روایتیں کمزور سی ہیں پہلی یہ ہے کہ اس کی انجینئرنگ اس نے کچھ اس کی سنگی کی کہ اس کی ہوا کی ترتیب سے ہی اس سے آواز آنی شروع ہوئی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے کیوں یہ کام کیا تو آگے سے وہ یہ کہتے ہیں قَالُ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا مقوم کہنے لگی ہم نے تیرے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی بِمَلْكِنَا اپنے اختیار سے وَلَاكِنَّا حُمِّلْنَا لیکن ہم پر لادا گیا تھا اوزاراً بوجھ من زینت القوم قوم کی زیب و زینت کا وہ جو زیورات کا بوجھ تماریوں پر لادا گیا تھا فَقَذَفْنَا پس ہم نے اس بوجھ کو پھینکا وہ جو زیورات تھے ہمارے پاس پڑے ہوئے تھے ہم نے اس کو پھینکا آگ میں فَقَذَلِكَ الْكَسْحَامِرِ اور سامری نے بھی اس کو ایسی پھینکا فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جِسَدًا لَهُوْ خُوَار بنا دیا سامری نے ان کے لئے عجلًا ایک بشڑا جسدًا جسم والا لہو خوار اس سے آواز نکل دی تھی فَقَالُ بس وہ کہنے لگے آپس میں هَذَا إِلَاهُكُمْ وَإِلَاهُ مُوسَى یہ تمہارا خدا بھی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا خدا بھی ہے فَنَسِيَ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام بھول کے کوئی طور چلے گئے ہیں اور خدا ہمارے پاس آگئے ہیں اَفَلَا يَرَوْنَا اللہ جلی شاید فرماتے ہیں کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں تھے کیا ان میں اتنی عقل نہیں تھی اللہ يرجو علیہم قولا کہ وہ سوائے باں باں کرنے کے سوائے اپنی جو آواز تھی اس آواز کے علاوہ اَفَلَا يَرَوْنَا وَلَا نَفَعَ اور نہ وہ بشرہ ان کے لیے ان کے لیے نقصان کا مالک تھا ولا نفع اور نہ نفع کا مالک تھا اس کے بعد کیا ہوا تو یہ اگلے رقوع میں ذکر ہے انشاءاللہ کل بڑے